بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج میں دو ناموں کے تعلق سے بتانے والا ہوں جن کو حدیث کے اندر سب سے سچا نام کہا گیا ہے یہ دو نام بڑے ہی بابرکت ہیں جن بچوں کے بھی یہ دو نام ہوں گے ان کے اندر ایک تو سچائی پیدا ہوگی اور دوسری حدیث کے اندر چونکہ سب سے سچا کہا گیا ہے اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جس نام کو سب سے سچا کہے یا اچھا اس کو کہہ رہے ہوں تو اس نام کی برکت بھی انشاءاللہ گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہے چنانچہ لڑکوں کے لیے یہ نام ہے جن میں سب سے پہلا نام ہے حارف حارف اس کے معنی آتے ہیں کھیتی کرنے والا کمائی کرنے والا آخرت کی کمائی کرنے والا بہت اچھے معنی اس کے آتے ہیں اور دوسرا نام ہے ہمم 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 کے معنی آتے ہیں ارادے کا پکا پختہ ارادہ کرنے والا باہمت کام کو کر گزرنے والا صاحبِ عزم و ہمت تو اس کے بہت اچھے معنی آتے ہیں اور حدیث کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسدقوہ حارث و ہمم کہ سب سے سچے نام حارث اور ہمم ہیں معنی بہت اچھے ہیں اور ان ناموں کو حدیث کے اندر سب سے سچے نام کہا گیا ہے کہ جو نام سب سے سچے ہیں وہ حارث ہیں اور ہممام ہیں اس لئے یہ دو ناموں میں سے کوئی بھی نام ہمیں اپنی بچوں کے رکھنے چاہیے جن ناموں کی حدیث کے اندر تلقین کی گئی ہے رکھنے کی ایسے نام ہم کو رکھنے چاہیے جو ہم نئے نام رکھتے ہیں جن کا نہ کوئی معنی ہوتا ہے اور نہ کوئی اسلامی نام ہوتے ہیں بہت سے ہم لوگ نئے ناموں کی وجہ سے غیر اسلامی نام بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے جن ناموں کی حدیث میں تعریف کی گئی ہو ایسے نام ہم کو رکھنے چاہیے اور یہ دو نام ایسے ہیں جن کی حدیث میں تعریف کی گئی ہے سچائی کے ساتھ کہ سب سے سچے نام یہ حارث ہیں اور ہمام ہیں یہ دونوں نام ہم اپنے بیٹوں کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بہت اچھے نام ہیں فقط واللہ عالم موسیقی